ایک صحیح پوچھت ہے کہ آپ نے کہاو وصیت تین دن کے اندر کرنا چاہیے گزرنے کے بعد کیوں گزرنے سے پہلے گزرنے کے بعد انہیں کہیں شاہ وصیت کریں گا جو حدیث سننے کے تین دن کے اندر اب یہ حدیث سننے نا اب آپ وصیت کرنا چاہے ہیں انہیں گیت کرو کیا بھی نہیں ہے جب پیسہ مل گیا تو تین دن کے اندر دولت ہے پیسہ ہے کرنا چاہتے ہیں وہ تین دن کے اندر اور بچے بات کر رہے ہیں بھائیو کون بچے ہیں ان کو لے جاؤ یہاں سے دشترک کر رہے ہو بچے تو لیازہ جو وصیت کرنے کا ارادہ ہوتا نا تو تین دن کے اندر کر جاؤ کبھی یہ ہے وہ بھی ون ٹھیٹ میں وصیت یہ کھزار روپے ہیں تین سو روپے کے وصیت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ پانسو کی آٹسو کی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت صاحب کے پاس گئے مکہ پہ تاؤنے کے پاس حضرت صاحب صاحب بڑھے رہیو صحابہ میں سے ایک صحابی پہلے پہلے جو لوگ ہجرت کی ان میں حضرت صاحب بھی تھے وہ بھمار پڑ گئے ڈھر گئے میں ہی مر جاؤں گا اب میں مکہ میں آکر مر رہا ہوں میں ہی مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے کو گیا بہت سواب ہجرت کا میں مکہ میں مر گیا تو ہجرت کا سواب دیکار ہو جائیں گا تڑپ نے لگے یا اللہ ہجرت کا سواب گیا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر گئے بولے اللہ کے رسول میں مر جاؤں گا کہ اللہ کے رسول ہجرت کا سواب سب چلے جائیں گا نہ مکہ میں مر جاؤں گا میں چاہتا کہ پورا عمال اللہ کے راستے میں وسیعت کر دوں میری ایک ہی نہیں پہتی ہے کون بھی اولاد نہیں مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں پورا عمال وسیعت مت کرو آدھا تبھی کر دا لوں کیا نہیں وہ بھی ٹھیک ہے اس قصد بولے ون تھئیڈ ون تھئیڈ وسیعت کر دا لو لیکن یہ بھی زیادہ ہے ون فورتو ون فیپس کرے تو اچھا رہے گا اس لئے کہ تمہارے گھر والوں کو خیال کرنا تمہارے گھر والوں کو خیال کرنا ان کا سب مو مارکے وسیعت کر کے چلے گئے تو انہوں نے دھیک مانگیں گے لوگوں کے پاس سب ہمارے باؤ مر گئے کروڑ پچی سے پورا اٹھا کو یتیم کھانک دے جالے ہمارے سب چھوڑ جال چلے گئے اسے بولے میں نا فیلمی کا خیال کرو بچوں کا خیال کرو ان کا سب چھوڑ کر جاؤ انہوں نے کہا بھیک مہنسہ نہیں رہنا دیکھو ہمارے پیارے رسول کتنا خیال کرتے فیملی کا بچوں کا ون سیل کو کرو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اور زندگی رکھا ہے اور تم جہاد کریں گے جہاد کرتے بہت سارے ملک فتح کریں گے بہت سے لوگ ایک قادہ ہوں گا بہت سے لوگ ایک لقصان ہوں گا جو کافیر مشرک رہیں گے تمہاری وجہ سے ہماری زندگی ہے تو اسے اللہ کا رسول نے فرمایا ون خیال میں تو وسیعت کر سکتے اگر ون فورت ون فیفت میں کرتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے تو لہذا ون خیال میں وسیعت کر سکتے ہیں میکزیمم ورنہ اور بھی کم کرتے ہیں تو اچھا ہے ایک ساتھ کہتے ہیں کہ عورت کے بال کھلے سینے پر دامتے ہیں ہماری بستی میں عورتیں نہلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہ ان کو تین چوٹی بنا دو بولے بالوں کو کھلے بال نہیں تھے تین چوٹی بنانے کا ذکر حدیث میں آیا ہے تو عورت کی چوٹی بنا دیتے ہیں ان کے بالوں کی یہی بات صحیح ہے کھلے بال نہیں رہتے ہیں عورت کے جن لوگ ناخن بعض لوگ وہ ایک دو ناخن بڑھاتے جنگلی لوگ تو ان کے ناخن کٹ دینا چاہیے غلط کام جو بھی کیا ہے ان کے ناخن کٹ دینا چاہیے بعض لوگ ناخن وہ مہین راتوں سبھی نال آنے سے پہلے کاری میں کپڑا بھی گا کر وہ مہین بھی نکالتے ہیں تاکہ فاک ساپ رہے یہ سب شریعت ناخن اس طرح کٹ دینا چاہیے یہ کوئی یہ جو ناخن بڑھا کر کے رکھا ہے ایک سائے پوشت ہے دو باتے ان سے سوال کیے وہ گاب بھی اور ان سے پہلے کی بات بھی بزنے کو ایک انجاز ہو جاتا میں پندرہ دن میں مروں گا تو گھر بانا کو بولتے دیکھو پندرہ دن میں دن مر جاؤں گا خیال کروں بہت لوگوں کو معلوم ہو جاتا یعنی اپنے حالات وجہ سے کسی وجہ سے حضرت میں معاذ ابن جبل ایک صحابیت ہے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن پھجے یمن پھجے آپ بولے تمہیں آئندہ سال آئے تو میں نہیں رہنگا بھی بولے تو اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا کہ آپ کی زندگی ایک سال نہیں ہے ایک سال سے کم ہے اس لئے ان کو بھیجے نہ بول دیے تمہیں آئے تو میں نہیں رہنگا انہوں رونے شروع کر دانے یا اللہ میں آئے تو پیارے رسول نہیں تو مدینے میں کیا رہے گا کیا رہو رہے گی رونے شروع کر دیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلیتے کر بھیجے جاؤ جاؤ اچھے کام کو جاتے ہیں میری طرف سے تم گورنر بن گئے جاتے ہیں جاؤ یمن کو جاؤ بن کر بھیجے تو ہمارے پیارے نبی کو بھی معلوم ہو گئے اس لئے کہ آیت کیا نازل ہوئی سورہ کمپلیٹ ہو گئے اب کمپلیٹ ہو گئے اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہنگے عیشہ صحابہ سمجھ گئے صحابہ آیا سورہ سن کے کیا اللہ کے رسول اب جلدی ہی چلے جائیں گے تو اللہ کے رسول بھی حضرت مواز ابن جبل سے بول دی ہائندہ سال میں نہیں رہوں گا زندہ نہیں رہوں گا بول کر ایسا دنیا میں بعض لوگوں کو ایک خیال ہو جاتا میں جمعہ رات کے دن نہیں رہوں گا میں پناہ دن نہیں رہوں گا پناہ دن میں مر جاؤں گا اسے کوئی بڑی کرامت نہیں سمجھنا وہ ہندو کو بھی ہوتا مسلمان کو بھی ہوتا نیک لوگ کو بھی ہوتا بڑے لوگ کو بھی ہوتا ہمارے ایک ساتھی تھے اُستاش انہوں بول گئے میں ناڑی نبز دیکھ کر بول سکتا ہوں کتے دن زندہ رہیں گے میں بہت بولا میری ناڑی دیکھ کر بولیے نا کتے دن زندہ رہوں گا نہیں بولیں انہوں کیا بولیں ایک عدمی کو بولا ہے ہماری بستی میں ڈاکٹرالا سب بول گئے بھئے دو تین گھنٹے مر جائیں گے رونا شروع کر دا لے میں جا کر دیکھا ان کی نبز ان کی ناڑی اچھی تھی پلس میں بولا نہیں بھئی مرنے دینے کا خصہ نہیں اچھا رہے گا اس کے بعد تین سال تک زندہ تھے گھر بولے ہو ایسا کچھ لوگ ناڑی دیکھ کر بھی نبز دیکھ کر پہچانے کتے دن زندہ رہیں گے اس کی کوئی بات نہیں اب سوال کیا تھا ایسا کوئی پری بھی جلدی بول گا لے ایسا کوئی بڑی بات نہیں اب سوال یہ ہے ایک صاحب کر رہے ہیں مرد وقت بعض لوگوں کو آسان ہی سے جان نکل جاتی سکرات کا عالم بولتے ہیں مرنے سے پہلے تین کو بجات سکرات الموتی بلحق موت کا نشہ آخری تین میں آئے گا بلکر اللہ بولا وہ سکرات کا عالم بولتے ہیں مرنے سے پہلے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی بغنے کو ایزیلی مر جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں سمجھتی تھی کہ برے لوگ تکلیف اٹھا اٹھا کو مرتے نیت لوگوں کی وہ آسانی سے چلے جاتی لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا بہت تکلیف ہی چادر اٹھا کر موں میں ڈالتے اٹھا کر ڈال دیتے پانی ہے اسے ڈال کر ہاتھ میں ڈال ڈال کر اٹھاتے چہرے پر ملتے ہیں تکلیف میں سمجھ گئی نئی آئیسہ کہ آب ہی نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے آسانی سے موت دیتا ہے تکلیف سے بھی موت دیتا ہے وہ تکلیف کو برداشت کرے تو اس کا بھی سباب ہے تو لہٰذا وہ کیا بھی ہمیں قانون بول نہیں سکتے نیک لوگاں آسانی سے مرتے برے لوگاں تکلیف سے مرتے سکرات لوگوں کو تکلیف ہوتی حضرت آئی شاہ بولیں میں جو سمجھ رہی تھی وہ سمجھ گئی غلط اصول ہے اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی کو اتنی تکلیف ہی میری گوھ بھی میں ان کا سر تھا ہمارے پیارے نبی کا میں دیکھ کر تڑک گئی کہ اللہ کے پیارے رسول کو اتنی تکلیف ہی لہٰذا اس کا کوئی اصول نہیں ہے سکرات زیادہ ہوئی برداشت کیے اللہ کو یاد کرتے رہے تو اس کا بھی سواب بے حساب ملے گا اللہ کے پیارے رسول دعا کرتے تھے اللہم رفیق العالی اللہم رفیق العالی اللہ بلند لوگوں میں پہنچا بڑے لوگوں میں پہنچا نیک لوگوں میں پہنچا اس لیے دعا کرتے رہنا چاہئے اور سکرات کے عالم میں جو بھی ہوتا اس وقت اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ خبول نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہارے توبے کو آستے ٹائم رکھا ہے پوری زندگی لیکن تین باتیں ایسی ہیں اس وقت اگر توبہ کرے تو بھی توبہ خبول نہیں ہوتی موت کی علامتیں دیکھ لیے فرشتہ آرہے توبہ توبہ تو نہیں اب کچھ بھی فائدہ نہیں سورج دس دس سے نکل گا ہے کوئی فائدہ نہیں تب توبہ کرے اس وقت دابت اللہ جانور آئے گا سب کو سین مار کر چلے جائے گا اس وقت توبہ کرے سین مار دیوار کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسے ہے آخری ٹائم میں سکرات کا عالم میں توبہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے سکرات آنے کے بعد آدمی بات کرنے کا لائک نہیں رہتا آواز آنے لگتی ہے طرف نہیں لگتا ہے اس کے بعد کچھ بولنے ہونے کا موقع اس کو نہیں ملتا ہے بے ہوش میں نہیں ہوتے طرف میں لگتے بے ہوش میں تھا ہاتھ پاؤ کچھ بھی حالاتے نہیں یہ ہاتھ پاؤ ہالاتے ہیں سر حالاتے ہیں فلاں کرتے ہیں تکلیف ہوتے ہی یہ سب ہوتا ہے وہ کام ہے بعض لوگوں کا ایسا ہے ہماری ایک دماغ کے اندر باریک رگے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں وہ رگ میں خون پاس ہوتا کبھی سٹوک ہو جاتا سٹوک ہوتا تو آدمی کبھی بے ہوش ہو جاتا کامہ میں چلے جاتا چھے مہینہ دو سال تین سال کامہ میں رہتا کچھ نہیں کومہ 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 بعض لوگوں کو لقوہ مار جیتا فوراں وہ زمین وہ جو خون کا دوران ہے اگر وہ بلاد ہو گیا تو بھی رگ پھٹ گئی تو بھی معمولی رگ رگ رہتی فوراں آدھا دھڑ بیکار ہو جاتا مو ٹیڑا ہو جاتا وہ کیا ہے تو اس کے لئے تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغ کی رگ گھڑ بڑھ ہے تو ایسا ہوتا تو وہ کومہ ہے سکرات نہیں ہے وہ وہ دماغ کی رگ پھٹنے سے یا اس میں خلل آ جانے سے ایسا ہوتا ہے اچانک جہشت میں آگئے تب بھی کومہ میں مر جاتے بہت سارے کومہ ہی میں مر جاتے تو اسی لئے ہم نے کہا کہ آدمی بس میں بیٹھا بسم اللہ پڑھ کے جوا پڑھ گئے الحمدللہ تو کومہ میں جانے سے پہلے جوا کر کے نماز پڑھ رہے تھے دعا کر رہے تھے اللہ کو یاد کر رہے دعا کر رہے تھے الحمدللہ نیک خاتمہ ان کا یہ کوئی پڑھ کر بولے میں ہیتے لمبے لمبے سوال سبائے تو میں نہیں بہت سکتا مئیت کو اکیلے چھوڑ کر جا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مئیت کو اکیلے چھوڑ کر جا سکتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ مئیت کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے رات بر ان کے سرانے کوئی یا کوئی بیٹھے رہنا چاہیے رات بر باری 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 بیٹھتے ہیں ایسے کوئی بھی ضروری نہیں ہے مرنے کے بعد گھروں میں اگر بتیس سلگاتے ہیں سڑانے رکھتے ہیں ان سب کا کوئی ثبوت نہیں کچھ بدبوت میں آ رہی ہے اس کے واسطے کوئی اگر بتیس سلگائے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ تو یہ سب اگر بتیس سلگانا ہندوں کا کام ہے اسلام میں یہ سب فرمی سی بھول نہیں ہے allowed نہیں ہے بدبوت دور کرنے کے لیے باس آ رہی ہے ایسا کچھ کرنے کے لیے کوئی اگر بتیس سلگانا جلاتے ہیں تو جائز ہے ورنہ نہیں آپ جلانا میت کے پاس مجید کو اٹھانے جاتے وقت وہ سب بولنا جائز نہیں ہے وہ اس کا سبق آئندہ آئے گا نحلانے تک ہم بولے ہیں نحلانے کے بعد کا آئندہ سنیں گا کمی مر جاتے ہیں تو لوگ آ کر گھر میں جگہ نہیں رہتی ہیں وہ تاثیت کو آنے والے لوگ آ کر وہاں بھائٹتے ہیں ان کے لیے منڈوہ ڈالتے ہیں شامیانہ ڈالتے ہیں ان کے بیٹھے کے راستے وہ ان کو آرام پہنچانے کے راستے ہیں اور اس طرح آ کر وہاں بیٹھے رہنا اپنا کرنا وہ سب بھی ٹھیک نہیں ہے یہ سب بات کے اس میں آتا ہے نحلانے کے بعد کھانا وہاں کھاتے ہیں ان کے گھر میں وہ سب بات کا خوشل ہے منڈے کے ساتھ اس لیے کہ لوگ آتے ہیں گھر میں بیٹھنے جگہ نہیں رہتی ہیں تو اس لیے وہ منڈوہ ڈال کے شامیانہ ڈال کے کرسی بچھا دیتے ہیں جو لوگ آنا چاہتے ہیں بیٹھنا چاہتے ہیں جو ہی آپ بیٹھے جو ہی گئے میت کے کوئی رشتے دار ہیں ان سے تازیت کرنا چاہیے ان سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میت کو مخیرت فرمائے آپ کو صبر کی توفیق دے اور اسی طرح جو میت کی خبر سنیں اس کے لیے دعا کرنا ہے وہ دعا کریں اللہمہ جونی کی مصیبتی وَا خَلِقْ لِ خَيْرَ مِنْحَا اللہ میری مصیبت پریشانی میں مجھے ثواب دے اور جو میں چلے گئی اس سے مجھے بہتر دے ایسا دعا کرنا ہے اسی کو ہم نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الْاِلَهِ رَاجُونَ اور یہ دعا بھی صحیح ہے اللہمہ جونی کی مصیبتی وَا خَلِقْ لِ خَيْرَ مِنْحَا یہ سب بہتا ہے رشتے دار بیٹھتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں لوگ آئیں گے تازیت کریں گے تین دن پر غم منانا جاہیز ہے تین دن کے بعد غم منانا جاہیز نہیں ہے البتہ بیوی اپنے شعور کا غم چار مہینہ دن تک منا سکتی ہے لہٰذا پس دن ہے پہلا دن ہے اس کے رشتے دار ہیں دوست ہیں انہوں تین دن تک ویسا غم منانا سکتے ہیں اس کے لئے بول کر کچھ سپیشل کام بھندہ سکت چھوڑ دیا ایسا نہیں کچھ بھی فنکشن نہیں کچھ بھی نہیں ایسا نے تین دن تک رہ سکتے ہیں اس طرح تین دن کے بعد بھی سا نہیں رہنا چاہیے زیب و زیرت کرنا نئے کپڑے پہننا اور صاحب و سنٹ وغیرہ لگانا مرد جیسے ایتر وغیرہ لگاتا ہے عورت جیسے کاجل لگانا چاہتی ہیں خوگر لگانا چاہتی ہیں ان کے باپ کا مامو کا چچا کا بیٹے کا انتقال ہو گئے تو کر سکتی ہے تین دن کے بعد شوہر کے لئے چار مینہ دن تک پڑیس کرنا چاہیے نحلانے والا جو آدمی نحلاتا ہے اس کے لئے وضو کر لینا کافی ہے یہ خدیس میں آیا جو میگ کو نحلاتا ہے اس کو نہانا چاہیے جو میگ کا جنازہ اٹھا کر لے جاتا ہے اس کو وضو کرنا چاہیے یہ خدیس آئی کچھ لوگوں نے اس کو حسن یعنی ایک درمیانی درجہ کی حدیث ناٹ ویک ناٹ اسٹرانگ درمیانی حدیث اس کو قرار دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کو غسل دے کر نہانا کر ان کی بیوی آ کر پوچھے صاحبہ سب تھے میں آج روزے سے ہوں حسنہ رضی اللہ عنہ بولی میں آج روزے سے ہوں میں ابو بکر کو نہ لائی شوہر کو نہ لائی سردی بول لینے ہوتھنڈی ہے یہ میں نہانا کی لوگ بولے لا اللہ امشی نہیں ضروری نہیں ہے میں چاہے تو نہ لو یعنی جائز ہے نہانا ضروری نہیں ہے بولے پھر نہلانے والا صرف وہ کر لے کیا کہتے ہیں اس کو حضور کر لے کافی ہے نہلانے والا کو نہانا ضروری نہیں اگر چھتا وٹا پڑا ہے کیسی صورت میں وہ نہانا چاہتے ہیں تو نہانا لے سکتا ہے ورنہ کوئی بات نہیں مرتے ہی مرتے ہی مرتے ہی میں نے کہا آپ نہیں چاہنا شروع میں آپ شروع میں نہیں تھے اس لئے ویسے لوگوں کوشن نہیں کرنا چاہیے اچھا معلوم ہوتا میں نے کہا مرنے کے بعد فورا ان کے خمیس پھاڑ کے قطر کے نکالنا چاہیے اور صاحب ان کی لنگیو اور چینج کر کے ان کو فس پہ غسل دے دیتے ہیں اس لئے کہ مرتے ہوت کا پیشاپ نکل جاتا ہے کبھی موشن نکل جاتا ہے وہ صاف کر کے پھر ان کو لاکھے رہا کنا چاہیے پہلے بول دیئے تھے شاید اس وقت آپ نہیں تھے ہاں گناہ دو تینک کر سکتے ہیں لیکن بیٹر ہے کارٹن کا کپڑا ہمارا جنازہ اٹھا لگ جاتے ہیں ہمیں خود درتے ہیں ہمیں مر گئے ہیں لوگ سب بیٹھ کے گھر میں روتے ہیں اس کا جنازہ گھٹا کر لے جاتے ہیں دپن کرنے سے پہلے آنکھ کھل گئی دپن کرنے سے پہلے نکل کو بھاکوا گئے تو اس کا مطلب لانگ لیکھتے ہیں تمہاری گھر کو دپن کر جا لے تو ہو سکتا ہے جلدی مرنے والے بھی ہو یہ خواب ہے خواب کی تعبیر اگر کوئی دیکھتے ہیں تو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے یہ بھی مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اس میں آتا ہے اس کا لیکچر انشاءاللہ چھوڑی دیر کے بعد ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ آ کر ہمارے خواب میں آتے ہیں کچھ بولتے ہیں کچھ نصیت کرتے ہیں کچھ جو ریکوست کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ اس کے بعد جو لیکچر ہوگا میں نے کہا کہ صاحب غصم تک کا سوال کر سکتے نالانے تک کا سکرات کا مطلب میں بولا کہ آدمی یک طرح سے انکاشیس ہو جاتا ہے لیکن ہاتھ پاؤں سب ہلاتے رہتا ہے تڑکتے رہتا ہے بات نہیں کر پاتا ہے آنکھیں اس کی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں کبھی اس کے مو سے کف نکلنے لگتا ہے ناک سے کف نکلنے لگتا ایسے ہوئی ہو جاتا ہے کبھی اسے بلکل سام سن ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں اسی کو سکرات کالاں کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی ہی فرماتے ہیں کہ مردے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبرستان کو گئے ابھی خبر تیار ہوکا نہیں تھی ذرا کام باقی تھا جنہ سے کوئی رکھ دیئے سب لوگ بیٹھ گئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کاری لے کر زمین میں عیسیٰ عیسیٰ لکیر جانے لگے اس کا پوچھے یہ روح کیسا نکلتی مالوں کیا تم لوگوں کو فرمائی اللہ کر سن نیک آدمی مرتا ہے نا مرنے سے تھوڑی دیر پہلے آسمان سے فرشتے آتے ریشم کا رومان لے کر آتے اتر میں رہتے ہو پورا ریشم کا رومان اتر میں بھیگا کر لاتے لائین سے بیٹھ جاتے فرشتے اب اس کو نظر آتے ہیں یہ فرشتے بیٹھے ہیں دیکھتا بول نہیں سکتا ہے انہیں سب بیٹھے ہیں اندر کو کون کی کیا تھی جب اس کا لازت تیم آتا ہے جو فرشتہ اس کا حکم ہے وہ آ کر ان کے روح کو نکالتا ہے جان کو نکالتا ہے اور فرما ہے کہ اسے پانی ٹپکتا نہیں ویسا روح نکال جاتی میں نے کہا کہ بعض ملتے ہیں تکلیف سے بھی نکلتی مسلمان کی نکال کر وہ رومان میں رکھتے رومان میں رکھتے فرشتے اٹھا لگ جاتے لڑتے فرشتے بھئی میں اٹھا تو آہا نہیں نہیں میں اٹھا تو ایسے خوشی سے لے کر جاتے آسمان کو لے جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تیرے بندے کی روح لائے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارک ہو لے جاؤ دنیا ہی میں رکھو پھر جب وقت آئے گا تو پھر ان کو زندگی دی جائے گا ان کو اٹھایا جائے گا تو فرشتے لاکر ان کی روح کو دنیا میں رکھ دیتے ہیں خبرستان میں قبر کے پاس ان کی روح رہتی ہوگی اسی لئے ہم لوگ جاتے ہیں تو خبرستان میں کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علی السلام علی اہلی تیار یہ کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ روح رہتی ہے قبرستان میں صرف سلام سن سکتے باقی سب وہ کیا بھی سنتے بھی نہیں جواب بھی دیتے نہیں برے آدمی کی روح رہتی ہے خرا فرشتے براون فرشتے کال فرشتے آتے ہیں وہاں سے ٹاک لے پر آتے آسمان سے باز اس میں بد بو جب اس کی روح نکالنے کا وقت آتا کاتر کی کھیچ کر نکالتے اس کی روح جیسے کہ کانٹے والے سے کھیچ کر زخم گوشت نکالتے ویسے کھیچ کر نکالتے جلدی روح نکلتی نہیں ادھر باگتی ادھر باگتی کھیچتے اسے وہ من کرو آسانش آگئی کافر کرو دھورتی نہیں نہیں کیا ہوتا کھیچ کر نکال کے ٹاٹ میں رکھتے ہیں بج بو وہ فرشتہ بلتا میں نے لے جاتا وہ ہی میں نے لے جاتا اٹھا کر لے جاتے کسی طرح وہاں آجاتے ہی اللہ تیرے نا فرمان بندے کی رول آئی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کو بربادی تباہی ہو جاؤ لے جاؤ اس کی قبر میں اس کی روح پر رکھو رکھتے ہیں پھر اس کے بعد نیک لوگوں کے لئے آتے ہیں فریختے سوال جواب کرتے ہیں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولتے ہیں لیک تو غلط جواب دیا رہتا زندگی خراب رہتی تو آتے ہیں یہ جہنم تھی کلوز کر کے دوسرا ونڈو کھولتے ہیں یہ جنت کی کھڑکی ہے اب تو اٹھنے کا قیامت تک یہی مزے کے ساتھ سوتا رہا برے لوگ کو پہلے جنت بتاتے ہیں تو صحیح رہتا نیک رہتا پھر باستہ یہ دروازہ کھولتے ہیں اب تو غلط آدمی تھا اس لئے جہنم کا دروازہ کھولتے ہیں اس کو تکلیف دی جاتی ہے اور بھی تفصیل اللہ کے پیارے رسول نے اس وقت بتائی تھی شیطان مرنے سے آخری ٹیم تک ہمارے ساتھ رہتا مرنے کے بعد شیطان ہم سے الگ ہوتا بالکل آخری وقت تک کلیمہ پڑھنے نہیں دیتا کلیمہ پڑھنے کو بھی بولتا کہ صاحب نہیں ابو طالب کو ویسے ہوا آخری ٹیم تک بھی کلیمہ نہیں پڑھے ابو جان بولا کیا بھی باپ جادہ کا دین چھوڑکا آخری ٹیم میں جاتے ہیں کیا ہاں نہیں نہیں باپ جادہ کی دین پر ہوں بولے وہ شیطان ان کے ساتھ کپن کے اوپر کاپور اور سندل ایتر ڈالتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے میں نے بتا دیا کپن میں صاحب نیچے جو کپڑا رکھتا ہے اس میں کوئی کاپور ڈالتے ہیں چھیک ہے کوئی بات نہیں کاپور ڈال سکتے ہیں مال سکتے ہیں ایتر کوئی ڈالتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ڈال سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے میں نے یہ بتا دیا تھا that we should not light the storm when the person dies in our house I think necessary that we should not light the storm when the person dies in our house ایتر کوئی نہیں ہے مرنے کے بعد اب انہیں کھانا پکاتے ہیں میت کے گھر والے کھانا کام پکاتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچرے بھائی حضرت جاپر بن نبی طالب ان کا انتقال ہو گیا ایک نڑائی میں موتا کی نڑائی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بھاگی ہوتے ہیں حضرت جاپر رضی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھاگی ہاتھا گن کر روٹی پکانے کی تیار کر رہے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر بولے صبر کرو سمجھ گئے ان کے شہر شہید ہو گئے رونے لگے شہر شہید ہو گئے تو کتنا رنجوہ گا بھائی آٹا پکا رہے ہیں گون رہی تھے بہت رونے لگے اللہ کے پیارے رسول صبر کی تلفین کر کر آ گئے بولے جاپر کے گھر کھانا بنا گئے اب انہوں روٹی کھانا سب پکا نہیں سکتے غم میں تو اس طرح ان کے گھر کو کھانا پکا کر بھیج سکتے ان کے گھر میں کھانا بھیج سکتے ان کے گھر میں اس کو نہیں جلانا ایسا کچھ بھی نہیں چونکہ بیوی ہے ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے انہوں سب کیا پکائیں گے غم میں اس نے ان کے پکا کر بھیجنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب نہیں کہ چولانے جلانا چاہیے اُس پر میں ایسا نہیں ہے پہلے دن بھی دوسری دن بھی کھانا بھیج سکتے اگر تین دن کا غم میں تین دن بھی کھانا بھیجا کر بھیج سکتے ہیں ان پر پر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے مدراز میں مجھے نہیں مانو مانو بڑے آم بورو تین ادمی کھانا کا سو ادمی دوسو ادمی کا بھیج جالتے ہیں انہوں بھی بھیجتے ہیں انہوں بھی بھیجتے ہیں انہوں بھی بھیجتے ہیں اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ کھانا سڑتا گلتا پھیکتے یہ سب کرتے ہیں کھالی بریانی ہی کھاڑا یک توم دو توم ایسا مہارشتہ میں دیکھا مالے گاؤں میں میت کو دپنگر کو آتے ہی پورم جمع ہو جاتے لوگ کیا بھی ان کے گھر میں موت ہو گئی دو پر کا کھانا کون بھیجتے بھی پورم ایک آدمی بولتے دو پر کا کھانا میں بھیجتوں میں میت کی رشتہ داروں کو پوچھتے ہیں کہ اب ہی کچھ ادمی رہیں گے کچھ چالیس آدمی رہیں گے چالیس آدمی بھیجتے ہیں ہم نے رات کا کھانا اور ایک آدمی میں بھیجتا ہوں ایسا ریپیٹ نہیں ہوتا وہ ٹھیک رہا تھا آپ کو دار پس میں تقسیم کر لیتے ایسا ہو جاتا لیکن ہم نے دیکھا کہ ساوانہ بڑے آمدروں میں بریانی بریانی کے جگہ آگا اترتے رہتے ہیں یہ میت کے گھر میں میت ہونے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں فوراں وہ چلے چلے اٹھا کر یہ ہزار کیا بھی پڑھ پڑھ کر دوسری ہنڈی میں ڈالتے رہتے ہیں یہ ہے کہ بڑی لمبی تصمیل ہزار دانے کے وہ ڈھکلتے رہتے ہیں یہ سب کچھ بھی ثبوت نہیں یہ حدیث ہے ان سب چیزوں کا لہٰذا آدمی کو یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ سب بودہ کرافات نہیں کرنی چاہیے میت کو جہاں تک ہو سکے عذاب سے بچانا چاہیے عذاب سے بچانا چاہیے چیخنا چلانا رونا یہ نہیں اسی طرح مرتے ہی خبر سنے خمیس پھار لیے چوٹی کھول کر چھوڑ دیے نہیں عورت کو مانو ہوا شوہر کا انتقال ہو گیا چوڑی نکال دے گی ہار وغیرہ نکال دے گی نکال کر رکھے گی پھیکے گی نہیں ہاں نکال کر رکھ دے گی زینت ختم اس کا استہ اگر وہ کچھ طرح کچھ بھی زینت کے کپڑے پہنی ہے تو اس کو بھی نکال دے دوسرے کپڑے پہن لے ٹھیک ہے زیور وغیرہ نکال دے گی اتنے ہی سیوہ ہے دوسرا وہ سب کچھ نہیں بال نوشنا خنا کرنا بندگ کیا کرتے ہیں مرتے ہی داڑی چھوڑ دلتے ہیں کیا بھی بہت بہت مردگ بھی چالی دن کے بعد پسکاش شہی کیا یہ بہت سارے لوگ کیسے ہیں چالی دن پر نماز مرتے ہیں چالی دن ہوتے ہیں چلی کے مردگ سے دھمکھائے کیا بہت مردگ چالی دن ہوگے بھی آرے اللہ کو تھگا اس کی چالی دن اللہ تھگ گیا کیا جاہل جاہل لوگ چالی دن داڑی چھوڑ دیئے چالی دن نماز کی پابندی کر لئے ایسے سب جاہل لوگ رہتے ہیں یہ سب انتہائی غلط کام ہیں مییت کو تکلیف پہنچانے والے کام ہیں توبہ کرنا چاہیے ان سب کام ہو سکتے ہیں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اب ان کے دوست وغیرہ کا انتخال ہو گیا اب انہوں دیکھنے جانا چاہتے ہیں مییت کو انہوں نا پاکھیں نہا کر جانا کیا یہ پرتبے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے حضرت ابو رہ رہا ہے ہاں کیا بھی ابو رہ رہا اچھے ہی کیا پلاں کہ ہاں جی جی اللہ چھوڑی دور کے جا کر ابو رہ رہ غائب ہو گئے اللہ کے رسول میں کہاں بھی ابو رہ رہ کہاں گے معلوم انہوں نے کہاں گے چھوڑی دیر کے بعد آئے کہ آگے کہاں بھی تو معلوم یہ ہوا کہ سب نماز کا ٹائم ہونے تک آپ چاہے تو دیر سے نہا سکتے نماز کا ٹائم ہوتے نہا کر ہی نماز پڑھنا بہر نہا تو لہذا مییت کو بھی جیکھنا چاہتے ہیں بازار کو جانا آتا ہے تو کچھ بھی خریدنا چاہتے ہیں نہ پاکی کے حالت میں جا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ سب اللہ کو فریشتے کو ٹھگا نہیں کی ان کے پاس لائسس ہے لائسس ہے تمہیں سب کیا بھی نہیں کر سکتے میں بولا کہ سب کپن کو اوپر ڈال دینا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا القیوم یہ سب بیدت خرابات ہیں میں یہ کبھو اسی ہی کرتے ہیں سینے کپن لا الہ الا اللہ محمد الرسول فریشتے دیکھ کر چلے جائے تو لائسس لا ہے بھی انہیں اپروڑ ہے چلے جائے سب اللہ کو ٹھگانے کی بات ہے لعوذ باللہ فریشتوں کو ٹھگانے کی بھی جائے خرابات یہ سب ہرگز نہیں کرنا چاہیے نہ کپن پر لکھنا چاہیے نہ سینے پر لکھنا چاہیے کچھ بھی نہیں یہ سب بلکل پکواس ہے پھول رگرہ لے جانا پھول ڈالنا یہ سب کی ناجائی سے وہ باتیں دفن کے بعد آتی ہیں اس لئے ان کو پہنے جائے گا بعض مرتبے لیڈروں کی کپن ڈالنا اس کو جو ہے اس میں لے کر جاتے ہیں ٹریلی میں اور سب وہ گاڑی جو ہوتی ہے اس میں لے کر جا کر وہ سلامی ہرے جھنڈے میں انڈیا کے جھنڈے میں لے پیٹنا وہ سب کوئی ثبوت نہیں ہے کسی صاحب بھی کوئی سانی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیازہ سیدھے سادھے سفید کپڑے میں کپن دینا چاہیے یہی ہونا چاہیے پھول وغیرہ لگانا کرنا پھول اوپر ڈالنا یہ سب جائز نہیں ہے اس کا تو کوئی ناکن کے لئے تو انہیں کہا کہ بعض لوگ ناکن بڑے رکھائیتا ہے باقی شرم کا کہ بال وغیرہ مڑھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تین جگہ کے بال بلکہ جنہوں سمجھے کہ دو جگہ کے بال میکزیمم فارٹی جیس چھوڑ سکتے اس سے پہلے پہلے وہ بال نکال دانا بغل کے ہو یا ناک کے نیچے پیش آف کی جگہ کے بال ہے اسی طرح ناکن بھی میکزیمم فارٹی جیس ورنہ تو جمعے جمعے کو اگر کوئی شخص ناکن بھی کٹ لیتا ہے اور صاحب وہ شیونگ بھی کر لیتا ہے پیش آف کی جگہ اور صاحب بغل کے بال نکال دانا یہ بہت سباب جمعے جمعے کرے تو اور بھی زیادہ سباب نہیں موقع ملا پندرہ دن بیس دن پچیس دن تیس دن تیس پر پانچ تیس پر سات دن چھوڑ دیئے کوئی بات نہیں لیکن میت کو ایسا کرنے کا کوئی ثبوت مجھے نہیں مل سکا نانا نے کہتا ہے کہ کوئی ذکر نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے یہ دعا پڑھتے ہوئے نانا نہ چاہیے ایسے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا کہ میت کے اندر کوئی خرابی ہے عیب ہے تو ہرگز لوگوں سے نہیں بتانا چاہیے ورنہ ہمارا پورا سباب بیکار ہو جائے گا سباب کی جگہ عذاب ہوگا جو آدمی نحلاتا ہے وہ پاکی کے حالت میں رہنا کیا اس کا بھی حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے وضو کر کے نالائے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا جس حالت میں چاہے آدمی نالا سکتا ہے یہ سب اتنا لمبے سورسوں میں نہیں پڑ سکتا ہے کسی کو جو تو پڑ سکتا ہے یہ دل ازامیں خربانی بابا جانور بکرا لے کر آئے خربانی کرنے اتنے پاس سے انہوں چنتی خال ہو گئے اب بکرا کارنا کیا کارنا جس بکرے کو خربانی کو اس کے نظر مان لیے باپ کا انتخال ہو نہیں انتخال ہو وہ بکرا کار کر ہی چکنا البتہ پہلے دن نہیں تو دوسرے دن کٹو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن کٹو ایسا ہی سوہ ہے اب والدی چنتی خال ہو کہ کٹ کو کیا کرنا نہیں نہیں کٹنا ہی پڑے گا اس بکرے کو اور نماز کی نماز پڑھنا ہی پڑے گا یا ایک دن ہوگے دو دن ہوگئے ہمارے والد کا انتخال ہوگیا تین دن تک غم منانا مہید کو بھی نہیں آتا بکرا بھی نہیں کرتا کپڑے بھی نہیں پہتا بولے تو ایسا نہیں ہے البتہ آپ کو بریانے وغیرہ مت پکائیے اگر میں وہ سب کیجئے غم آپ کو اس طرح منا سکتے ہیں یہ کافر اگر مر گیا تو کیا ہم اس کے لئے انہا اللہ و انہا الہی راجعون پڑھ سکتے ہیں کیا اور کافر کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کیا انہا اللہ و انہا الہی راجعون کسی جی مصیبت میں پڑھ سکتے میں نے کہا کوئی جی مصیبت ہوگا مثلا پرس کے جی کہ صاحب آپ کا پارٹنر تھا آپ کا کمپنی میں پارٹنر تھا یا آپ کے کمپنی میں کچھ بھی تھا تو انہا اللہ و انہا الہی راجعون ہم اپنے لئے پڑھتے کہ ہمارے ایک محصان ہوا کمپنی کا اکادمی مر گیا کھلا ہو گیا ملک کا اکادمی اچھا لیڈر تا مر گیا ایسا وہ قرآن و حدیث میں یہ نہیں آئی کہ کافر کا بسکہ دوست ہیں تعلقات ہیں جا کر دیکھ کر آسکتے آپ اور اگر زندہ تھا سکرات کا عالم میں بیمار تو جا کر دیکھنا اچھا ہے جا کر دیکھ کر اسے بولنا چاہیے اللہ کے پاس جا رہا ہے تو تو نیک ہو جا توبہ کر لیں جیسا کہ اللہ کے پیارے حسول وہ یہودی بچے کے پاس جا کر بولے تو کلیمہ پڑھ لیں جنت کو جائے گا تو اس طرح ہمارا کوئی دوست ہے کوئی جان پہچان کا آدمی ہے مرنے کے متعلق مرنے حالت اس کی خراب ہے زندہ نہیں رہے گا تو گیس اور زیادہ اچھا ہے جا کر تو صحیح کہ دین کی بات بتائیں تو شہید مکتا ہے کھا جاتا ہے شہید کی روح جو لڑائی میں مارا جاتا ہے جہاد میں اس کی روح جنت میں جاتی ہے باقی جو شہید ہیں ان کی روح جنت میں نہیں رہتی ہمارے ساتھی رہتی ہے جسم کے ساتھ یا قبر کے پاس قیامت کے بعد حساب کتاب کے پاس جنت میں جائیں جو شہید ہو جاتے پیارے رسول فرماتے ہے ہرے چھوٹے چھوٹے پریندوں کی شکل میں اللہ ان کے روح کو رکھتا ہے وہ ارش کے نیچے جو سونے کے پنجرے ہیں اس میں جھولتے رہتے ہیں جب چاہتے جنت میں جا کر پھل کھاتے ہے کھا کہ جنت مر جاتے ہیں وہ سب شہید ہیں لیکن ان کا یہ درجہ نہیں ہے ان کو نحلائیں گے ان کو کفنائیں گے ان کو اکر بھی دیں گے ان کا سر بھی چھپائیں گے ان کو کفن میں لے جا کے پہنڈ ہوئی شہید کو کوئی بات سنائی نہیں دیتی شہید کو کوئی بات نہیں سنائی دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جب لڑائی ہوئی تو جتنے لوگ مر گئے تھے دوسرے تیسرے دن بولے ان کو سب لے جائے باڑی میں دالو بڑی 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 تھی مقام مدین سے 140 کلومیٹر ہوگی وہ سب لے جا کر ڈالے کسی کسی پھل گیا سب ڈالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا باڑی کے پاس کھڑے ہوگئے مانو گیا تم لوگ کو میں اتنے دن سے بولتا تھا اللہ کو مانو مردہ پرستی چھوڑ بدھ پرستی چھوڑ مانو آج اب تم گئے نا اللہ کے پاس جہنم میں گئے نا صحابہ حیران اللہ کے رسول کس سے بات کرتے ہیں جا کر پوچھ اللہ رسول آپ کس سے بات کرتے ہیں سنتے کہ اللہ رسول آپ کی بات تم سے زیادہ سنتے ہیں اس چیئے میں اللہ نے پیارے رسول کے آواز ان کو سنائی مردوں کو کافروں کو ابو جہ ان کو سنائی اتنا ہی باقی اور سب وہ شہید ہو نبی ہو ولی ہو ہماری باتوں کو فریادوں کو نہیں سن سکتے ہمارے پیارے رسول پر درود پڑھتے ہیں تو فریشتے لے جا کر اس درود کو پہنچاتے ہیں یہ بات اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام کرتے ہیں تو سلام میت سن سکتے ہیں قبر والے سن سکتے ہیں اتنا ہی ہے خراز باقی دوسری کوئی بات سننے کا ثبوت نہیں قرآن میں وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُل قبر میں تم ان کو سنا سن نہیں سکتے اپنے آواز پہنچا نہیں سکتے قرآن مجید میں ہے ایسا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے پوری طرح کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اس حدیث سے علمہ نے مسئلہ نکالا ہے جس کی موت ہو جاتی ہے مسلم میں بخاری میں حدیث جس کی موت رمضان میں ہوتی ہے وہ بھی نیک ہو تو ہے میں جو اتنے بتایا کہ آخر میں کلیمہ کی توفیق ہوگی وہ اس کو چھوڑ کر باقی دیوار گرنے سے شہید ہو جاتے ہیں وہ سب توہید پر رہے تو شرپ پر کچھ نہیں انہیں جہاد میں جا کر مرے تو بھی شہید کا درجہ انہیں نہیں ہے پکی توہید رانے والوں کو یہ سب سواب سب عورت بچہ ہوتے تو مر گئی پوید پر تھی الحمدللہ اس تو جنت ہے لیکن جو آدمی عورت سمجھتی تھی کہ جیلہ نے پیر اولاد دیں گے یہ جو ہے عبدالخادر جیلہ نے اولاد دیں گے شاہ الہمید اولاد دیں گے ان کی برکہ سے آئی اسی جو عورت ہوگی دس بچے جنی تو بھی دس بٹے مرد مرے تو بھی کوئی فائدہ نہیں شرک والوں کو اللہ کبھی مارک نہیں کرتا سور نیسا میں دو جگہ اللہ نے فرمایا مشرک عورت کو مشرک مرد کو اللہ کبھی مارک نہیں کرے گا اس کے سوا جتنے بڑے بڑے گناہ ہے اللہ چاہے تو بغیر توبے کے بھی ماب کر دیتا ہے توبہ شرک سے توبہ کرے تو بڑے گناہ سے توبہ کرے فاللہ ماب کر دیتا ہے البتہ بڑا گناہ دوسرا سے تعلق نہ ہو کسی کسی کپاس دولا روپیہ خرج لے تو توبہ کر لیے تو دولا روپیہ دے کر توبہ کرنا کسی کو مارے ستا اس کے زمین پر خفزہ کر توبہ کرے میں ہج کو جا کر آگے اللہ معاف کر دینا زمین واپس کرو اس سے معافی چاہو توبہ کرو جب اللہ قبول کرے گا ہم نے اس سے پہلے بتا دیا کہ مرنے کے بعد کچھ لوگ کو تیس وان چالیس وان برس باغ مرتبہ ایسا آتا ہے ہمارے ملک اندر دور سے آنے والے رہتے ہیں کیونکہ آکس ہو کر مر گیا تو اس کو آسپطال میں لے جا کے رکھتے ہیں کون بھی آکر ان کو پہچانے والے چاہیے یہ ہمارے مام ہوئے چچائے بھائی ہیں کلم کر کے لے جانے کے لیے تو ان کو آئیس باکس میں رکھتے ہیں اور بعض مرتبے دیڑ دن دو دن ہو جاتا بدبو ہو جائے سڑ جائے گی ان کے رشتہ دار امریکانے سے آنے والے ہیں نیو جرسی سے آنے والے کولمبیہ سے آنے والے ملکہ رکھتے تو آئیس باکس میں رکھتے کہ سب ان کے لاج کو اسی رہے انہوں نے کہا کہ مہیت کو فورا دفن کرنا چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کون کہاں سے آتے کہ آگتے یہ سب نہیں اور اسی طرح جس ملک میں مرے وہی دفن کرنا چاہیے دوسری بچی کو سب اٹھا کر لے جانا نہیں چاہیے البتہ مکہ مدینہ سے قریب جو لوگ رفن کر دینا چاہیے یہی بہتر سکرات کیالت میں کچھ سمجھتا بھی نہیں کچھ بل بھی نہیں سکتا ہو وہیسا سکرات ہو جاتی سکرات میں وہ بلنے کے لائک نہیں رہتا اور سمجھ لائک بھی نہیں خالی تکلیف پہ رہتا اتنا ہی معلوم ہوتا نہیں سکرات کے عالم میں نہیں اس سے پہ نہیں اس سے پہ نہیں یہ بلکل لاست موم مرنے کا ہے کوم میں بتا دیا سال سال کے حساب سے رہتے ہیں ان کو تلقیم کرنے کی ضرورت نہیں جو ہوش عواص ہو گیا جنہوں نے موت کے علامت کو دیکھ لیا ان کو تلقیم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں میں اٹھا کے ساب بولنے لیکن تکلیف میں پریشان ہوتا بلات ان کا نام لے کوئی جواب دے نہیں پاتا نانا تو پہلا announce کر جاتے ہیں کہ یہاں سے سب لوگ چلے جاؤ دو تین دن کے رشتے دار رہ سکتے واقعی سب لوگ ان کو وہاں سے چلے جانا چاہیے یہاں دیکھ ہے وہ اس کھڑے ہوکر دیکھنے کی جان تک نہیں یہ صرف سمجھے کر ریح سلطہ بتایا گیا ورنہ جو غصول دیتے ہیں وہاں دو تین آدمی رہیں گے رشتے دار باقی سب لوگ کو ہٹ جانا چاہیے اور اپنے مرد کوئی تماشا نہیں ہے البت کوئی شیخ نہ چاہتے ہیں خیر اور دوسری بات اور اکھر بھی اکھر بھی اکھر بھی استعمال کر سکتے کیا میں نے کہا کوئی حریج کی بات نہیں اگر استعمال کرتے ہیں میں نے کہا کہ کھر اور اکھر کا ثبوت اگرچہ حدیث میں نہیں ہے لیکن کوئی کرتے ہے تو پھر ہم نے کہا کہ سب ٹھیک ہے جائز ہے کھر کا حدیث میں آیا نالا چوڑک کھر 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 جو بڑی میں رکھتے ہیں مامولی کیڑے جو رکھتے آزاب کے کیڑے نہیں آزاب کے سام فرم دوسرے جو کیلے رکھتے وہ دور رہتے ہیں کھر میں شوہر بیوی کے ساتھ ایسے لوگ جو بیوی کے مہرم ہیں وہ لوگ مل کر نالا سکتے نا اکیلی بیوی نہیں نالا سکتی اور اگر اکیلی بیوی نالا ہے تو کوئی ہر اچھ کی بات نہیں نالا سکتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہاں ہو جاتا ہے کوئی بار جن کو خسل کا طریقہ معلوم ہے وہ لوگ بسل دینا چاہیے رشتہ داروں سے غیر رشتہ داروں ملک 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 ہزاروں ہزاروں لاکھوں فریشتے تو وہ ملک 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 تو گویا ان کے پاس ریکارڈ ہے وہ آڈر دیتے سب کو ان کے رو نکال ان کے رو نکال وہ خود نہیں پہنچ دار جگہ یہ ہر انسان کو ہستہ لگ ملک 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 ہیڑ ہے اور ان کے مات بہت سارے فریشتے ہیں جو اسی کام کے لئے رکھے گئے ہیں رو نکال کے لئے اور اس فریشتے رو نکال لے والا جو فریشتہ ہوتا ملک ملک اندر اس کے ساتھ بہت سارے فریشتے آتے ہیں سب بنا کر بیٹ کر رو نکال کے لے جاتے ہیں لگت دفتار کے سارے کوششن ختم ہوگئے بہت تمام دفتار ہے کہ حریر میرے کے پاس کیا جو دفتار کو دفتار رہے جو 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 بتا رہے یا اسے بتانے نہیں رہا دیوانہ ہے انتقال ہو گیا تو اس کے لئے پوری بات ہے جو آدمی خود کشی کر لیتا سوسی تو اس کا کیا حکم ہے دیوانی کہ دیوانی کہ تو سب مات ہے اس کا تو ہے اچھا خاص آدمی انتقال میں پیل ہو گیا کوئی ستا ہے شوہر کوئی بی ستا خود کشی کر لیتے ایسا بہن ستا الحمدللہ مسلمانوں میں کم ہے نان مسلم میں زیادہ ہے مسلمانوں پھر بھی الحمدللہ کم رہی ہے تو ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے کیا پڑھنا چاہیے ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے مسلمان کے خبرستان لوگ دفن کریں گے سب کام ان کے ساتھ کریں گے البتہ جو بڑا آدمی ہوگا بڑے حضرت ہی سب لوگ ان سے محبت ہے سب لوگ ان کو سمجھ سہیں کے ساتھ یہ نیک آدمی ہے حلال کھانے والے ہیں سچ بولنے والے اللہ والے ہیں ان کی دعا پھول ہوتی ہے آئی اسے آدمی رفیوز کریں گے نہیں میں نہیں پڑھتا طرح سے آدمی آدمی ایسا کر سکتا بڑا آدمی شکر باقی سب لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے مسلمان کے خبر ستان میرے دفن کریں گے پورے حکم ان کے ہوش اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ کھول پڑھانا یہ نیف سی 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 کا کوش ہے غسل دیے تک ہے غسل دینے دینے غسل دینے کے ریج سے جن کو غسل دینے کا طریقہ معلوم میں رشتہ داروں میں ان کو ہے اگر ان کو معلوم ہے غسل دینے کا طریقہ ان کے رشتہ داروں کو گھسل دینا چاہیے اگر ان کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو جس کو طریقہ معلوم ہے وہ گھسل دیتا رشتہ داروں میں جس کو معلوم ہے دیتا 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 جو خوشی کر لکھے سوشیٹ کر لکھے ان کے لئے نماز بھی پڑھیں گے خبر سالوہ جفت بھی کریں گے ان کو آسف دعا بھی کریں گے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خیال کیا جاتا ہے دادا کے خاندان کا دادا کے خاندان والے زیادہ مستحی نانا کے خاندان والے ہر کل معلومتہ خطاق اگر انسان میں خبر ہونا ہی رہا ہے اگر انسان اپنی عبادت پر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ صاحب میں اتنے سال نماز پر پڑا ہوں اتنے سا حج کیا ہوں ویسے آدمی کے تعلق سے ہے ہر انسان کے تعلق سے نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلغ کے لئے حکمت چاہیے اللہ تعالیٰ والا میری رحمت سے مایوس نہ ہو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا تو جائل جب بھی دعوت و تبلغ کا کام کریں گا اسے غلطی کریں گے اس لئے آدمی کوئی دعوت و تبلغ کے کام ہے جو جذبے غصے سے کام نہیں لیتا ہے وہ تو ایسے کرتا ہے وہ حقیر سمجھ کے اپنے بھائی کو ایسے بولا اگر دین کی غیرت سے بولتا تو اللہ تعالیٰ شاید ایسے نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھ کے ایسے بولا ہوگا اب اس کے بعد دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے اس کے اندر غصم کے بعد مجید کو لے جانا دفن کرنا یہ سالے سواب کیا کیا ہے کون کون جانا یہ پوری بات ہے انشاءاللہ اب اس کے بعد جو لیکٹر ہونے والا ہے اس میں سنیں گے اور جو بھی کوشن وہاں سے لے کے دفن کرنے تک اور دفن کرنے کے بعد جو کچھ ہے وہ کوشن بھی آپ کو کر سکتے ہیں اس کے بعد کے سیشن میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں جو صحیح اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں بیٹھا دے اگر کوئی غلط بات ہماری زبان سے نکل گئی ہے تو آپ کے ذہن سے میرے ذہن سے اس کو نکال دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو معاف کرے اور ہم کو سب کو ہمیشہ اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے وآخر دعوانا الحمدللہ